ہم یہ کہتے ہیں کہ جڑھنے بنو ممبر پہ آؤ اور کہو کہ بخاری مسلم ضعیف ہے پھر ہم نے تو کچھ کر رہے نہیں ہے ہم نے علی دیس کو بتا دینا ہے کہ دیکھو تو آڑے مو بھی بخاری مسلم تو ناس گئے گئے پرویزی ہو گئے انگلی رہاں ممبر تک چاڑ کے دسنا پھر قیامت تک تھے اور ننگے سیرا نے میں کیا ہے قیامت تک ٹائم ہے مبال علی دیس مسلم شریف دی پاڑھ کے سنائیں ممبر تک پوری صحابہ اکرام کا تعریف اگر صحیح مانو میں ہوگا ہے اس بلیٹ پارک سے صحیح مانو میں تعریف آٹھ سے پہلے کیا آپ مسلم عوام کو پتا تھا کہ قادسیہ اور یرمو کیا ہے کس طرح عرب میں اسلام آیا اور سپر سیڈ کر گیا کوئی کبھی کوئی تاریخی کتاب پڑھ لے تو اسے پتا چلتا تھا علمان کو نہیں پتا تھا آٹھ بچے بچے کو بتایا عرب میں قرآن آیا عرب میں اسلام کیسے آیا کس طرح اسلامی ریولوشن میں عمر سیڈیز کا اگر بہت عارف نہ کرواتا یہاں کے لوگوں نے تو اسے گستاکی سمجھ کے کبھی دیکھنا بھی نہیں جی اور کوئی سوال بنو میہ کے مطلق آپ کا موقف سخت ہے تاریخی روایات ہیں تھوڑی نرمی کیا گیا کیلی تاریخی روایت ہے جی کوئی ایک روایت تاریخی تھی سوچے لیسی بیان کیتی ہے فائی بی میں تاریخی روایات ہیں سر بخاری مسلم کی ضعیف روایت ہے آچھا بخاری مسلم کی اگر ضعیف روایتیں ہیں نا تو بخاری مسلم اگر ضعیف ہے کسی کے نزدیک تو اس سے بنو میہ ڈسکس نہیں ہوگی ہجیت حدیث ڈسکس ہوگی ہم یہ کہتے ہیں کہ جڑے بنو ممبر پہ آؤ اور کوئی کہ بخاری مسلم ضعیف ہے پھر ہم نے تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے ہم نے حدیث کو بتا دینا ہے کہ دیکھو تو آڈے مولوی بخاری مسلم تو ناس گے جائے پرویزی ہو گے جائے اگلی دفعہ ممبر نے چڑھ کے دسنا ٹائم قیامت تک جائے اور ننگے سیر علیہ نے میں کیا ہے قیامت تک ٹائم ہے مبال علی دیس مسلم شریف دی پڑھ کے سنائیں ممبر تک پوری نہیں سنا سکے نا جسنا اب یہ نا کہ یہ کہ کوئی کفر اسلام کا بسنا ہو کہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں تبت یدہ ابی اللہ حبیوں اور تب جب نازل ہوئی اس کے بعد دس سال تک ابو اللہ زندہ رہے قرآن کو جھوٹا ثابت کر سکتا تھا اسلام قبول کر کے کہ لے محمد تیرا قرآن جھوٹا ہو گیا ناؤذب اللہ میں اسلام لے آئے ہوں کیونکہ اس میں تھا کہ اب یہ آگ میں ہے آخرت کا فیصلہ بھی سنا دیا لیکن توفیق نہیں ہوئی کیونکہ دل پہ مور لگ چکی میں بھی ان کو اتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ مباحلے والی تیمیہ کے جو اس پر کومنٹس ہیں نا تمہارے اببا جی کے وہ بھی بیان کرو اس میں نکل آئے گا جناب امیر شام نے سب کے لیے کہا تھا حضرت علی کے اوپر اور سب لعناللہ عبد تراب جو صحیح مسلم سکس ڈبل ٹو نائن آج تک بیان نہیں کر سکے مجھے جھوٹا ثابت کر رہے ہیں نا بیان کر دے کہ لے جی جھوٹا ثابت کر دیا وہ جب بیان کریں گے تو لوگ کہ کہ یار انجینئر بھی تو ہی کچھ بیان کر رہا تھا اچھا آپ دیکھیں جتنے کے لیے بھی یہ بیان کرتے ہیں وہ ساری دی سے پہلے خود بیان کرتے ہیں پھر اس کی تشریف بیان کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں آپ نے بیان نہیں کرنی تو اسی کیوں کر رہے ہو یہ ڈاکٹر زاکر نائک سے دوزار نو میں یزید کو رضی اللہ عنہ میں نے گن پوائنٹ پر کلوایا تھا اس ٹائم کیڑا وابی مولوی نکلے کہ بھی یار اے مسئلہ قیامت پوشنے گا نہیں جزید بارج تے تو کیوں ماما بولے ہیں کوئی مامو پارٹی چون نکلیا نہیں جب میں جوان دینے لگا اے گھلانی کرنی چیدیا چلو اُمور تُس ہی کہا دو کہ اے ڈاکٹر زاکر نائک نے جو کچھ کیا ہے گھنت کیا تھا ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں اور جو جو مجھے گالیاں نکالتے ہو اس ساری عدبی گالیاں اس کو بھی نکالو ٹائم قیامت تک نہیں کرنگے تو ان کی انٹینشن شو ہوگی کہ بیسیکلی بیمانی کے اوپر جوتیاں ہمارے سروں پر ماریں اور ہمیں کیا آپ نے رونا نہیں ہے اس طرح دو نہ کریں دوزار نو میں جب ڈاکٹر زاکر نائک جیسا انٹرنیشنل سپیکر جزید کو رضی اللہ عنہ برے مجمع میں کہے اور پسطنطینیہ کی بشارت جزید پر فٹ کر کے اسے جنتی کہہ دے تو سر دنیا کے کروڑوں لوگوں کے سامنے تو اس نے مسئلہ اٹھا دیا نا برو امیہ کا اوڑا غبارے چیز سراغ ہونا سی ہو گیا اوڑا ان فل نہیں اوڑا اب جواب جو بھی دے گا نا وہ مجرم نہیں ہوگا وہ جواب دینے والا ہو تو ہم تو جواب دے رہے ہیں ہم پہ کونسا غصہ ہے یا میں نے ڈاکٹر زاکر نائک کو کہا کہ تو کرتا کہ میں پھر جواب دے نہیں ان کو اپنا نہیں نظر آتا ہم امیشہ جواب کے انٹیو پر بیٹھے ہیں آپ دیکھیں اکثر آپ کو جو چیزیں بتاتے ہوں میں نے جواب بن کی ہی ہوتی ہے absolutely تو میں نے کبھی بھی نہیں کی ہے تب بھی میں نے red line cross نہیں کی ہے ہمارے students ہمیں کہتے ہیں جناب آپ رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہیں ازر محبیہ کو آپ کے ساتھ وہ recording ہوئی ہے انہوں نے کہا یہ ایک اختلاف ہے علمی یہ وہ اختلاف ہے جو مجھے سنکے خوشی ہوئی ہے دکھ نہیں ہوا لیکن اس کا یہ بدلہ نہیں کہ میں ان کے ساتھ agree کرتا ہوں خوشی اس بات کی ہوئی ہے کی روشنی میں جو انہوں نے موقع فر ڈاپٹ کیا ہے کسی درجہ تک درست ہے یہ تو ابن حضرت اسکلانی نے بھی کہا کہ میں حیران ہوں کہ حدیث تو حضرت علی کے بارے میں تھی کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق یہ ذرا پوائنٹ آئے آپ نے غور سے سننا ہے وہ کہتے ہیں اس حدیث کے تحت جو حضرت علی سے محبت میں غلوف کرتا ہمیں اس کی حدیث لے لینی چاہیے تھی اور بغز کون رکھے گا بغیر منافق کہتے ہیں لیکن بات اُلٹ ہے کہ جو بغز رکھنے والے ناسمی ہیں ان کی حدیثیں تو بہاری مسلم میں آئی ہوئی ہیں اور جو محبت میں غلوف کرنے والے ہیں ان کو ہم نے رافزی شیعہ کہہ کہ ان کی حدیثیں ایک سیپٹ نہیں کی ہیں ہونا اُلٹ چاہیے تھا بڑی لوجیکل بات کیا اور ابن حضرت اسکلانی اس پہ گلٹ فیل کرتے ہیں کہ یار یہ تو حضرت علی کے بارے میں تھا کہ مومن محبت کرے گا بغز منافق رکھے گا لہٰذا سینٹر تو علی کے گرد ہونا چاہیے تھا کہ اگر کوئی محبت میں تھوڑا غلوب بھی کر لیتا ہم کہتے ہیں نہیں حضرت علی سے ہی محبت کی ہے لے لو اس کی حدیث ہم نے کیا کیا جو بغز رکھنے والے تھے جو لانتے کرنے والے تھے ناسمی ان کی حدیثیں لے لی کہ ہے تو ناسمی لیکن صدوق ہے پوائنٹ میں وزن کتنے ہیں سمجھا گی آپ کو میری بات ناسمی کی تو لینی نہیں چاہیے تھی کیونکہ حضرت علی نے کہا کہ منافق ہوگا جو بغز رکھے گا محبت کرنے والے کو کہا کہ مومن ہوگا محبت میں غلوب کرنے والی کی تو لی کوئی نہیں اور یہاں پہ بغز رکھنے والی کی لے لی یہ نہیں لینی چاہیے تھی اس کے تو پھر بھی چانس تھے لینے یا دونوں کی نہ لیتے یا دونوں کی لے لیتے اگر وہ حدیث لینی تھی فضائل صحابہ کی کہ علی تیری ورہ سے دو فرقے حضرت علی نے اپنے بارے میں خود کا ظاہرہ نبیل اسلام کے بتانے پہ یہ تبرانی والی جو اور مسند عامد کی روایت ہے وہ مرفوح کمزور ہے لیکن اس کی موقوفاً سنت فضائل صحابہ آمن بن عمبل کی کتاب میں کہ میری ورہ سے دو فرقے جہنم میں جائیں گے اور دو گمراہ ہوں گے ایک میری محبت میں غلوب کر کے ایک میری دشمنی میں تو سرکار پھر ایک ریٹریہ رکھتے ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھے خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں اور پھر یہ رافضیت کی ڈیفنیشن یہ کب سے ہوگی کہ امیر شام سے اختلاف رکھنے والا رافضی ہے یہ ذرا بتائیں کس صلف نے یہ ڈیفنیشن کی ہے صلف ہمیشہ شیخین کی خلافت کے انکار کرنے والے کو رافضی کہتے ہیں ورنہ امام بخاری امام اسحاق بن راہ ہوئی جو امام بخاری کے استاد ہے امام نسائی امام حاکم یہ وہ امام ہے جو حضرت معاویہ کے حق میں کوئی ایک حدیث بھی نہیں مانتے فضیلت کی سوائے صحابی ہونے لگاؤ فتوہ کوئی رافضی نیم رافضی کہہ دو نہیں کہہ سکتے کیوں کہیں گے وہ اہل سنت کے اہمہ جواب دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجارٹی کا یہ موقف نہیں ہے لیکن ان لوگوں نے چونکہ حضرت ابوبکر عمر عثمان کی شان میں حدیثیں لی ہیں ترتیب میں ان کو پہلے رکھا ہے لہٰذا ان کی سنیت میں کوئی شک نہیں میرے شام کا دفاع کب سے سنیت ہو گیا تھا ورنہ تو امام بن عمل کا استاد علی بن الجاد کہتا ہے کہ اگر مجھے قیامت کے دن پتا چلے کہ معاویہ کو یہ علی بن الجاد کہہ رہا ہے عذاب دیا جا رہا ہے تو مجھے یہ برہ نہیں لگے یہ شیخ زبیر صاحب نے قیام رمضان والی کتاب میں یہ نکل کی ہے دیوبندیوں کو سنانے کے لیے لیکن پھر کہا کہ نہیں علی بن الجاد کو ہم پھر بھی اہل سنت کا امام مانتے ہیں کیونکہ اس کی حدیث کی کتاب ہے مسنت علی بن الجاد اور عام بن عمل کا استاد ہے عام بن عمل نے اس حدیثیں لیوئی ہے تو اگر کوئی اہل سنت کے اماموں کا امام ہو یہ بات کر کے کہ معاویہ کو اگر قیامت کے نظاب ہو تو مجھے برا نہیں لگے گا اور وہ نیم رافزینہ ہو سنیوں کا امام ہو سرکار حضید شاہی کوئی نہیں لگے ہاں حضید شاہی نہیں اور ابن سیرین بڑا راٹر لگاتے ہیں ابن سیرین ابن سیرین کے ابو دعود میں قول موجود ہے سنت ابی دعود میں حدیث روایت کرتے ہیں حضر معاویہ سے اور ساتھ کہتے ہیں کہ حضر معاویہ کے بارے میں معاویہ حدیث بیان کرنے میں جھوٹا نہیں ہے حدیث کے معاملے میں اس سے جھوٹ ثابت نہیں ہوا یہ وہ حضرت ابو بکر عمر عثمان کے بارے میں اور علی کے بارے میں تو نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے حدیث میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہاں اس بندے کو سنگل آؤٹ انہوں نے کیا کیا معاویہ پہ تعمت نہیں کہ اس نے کوئی حدیث گھڑی ہو یعنی عورتیں بہت کچھ ہویا ہے حضورتیں چھوٹ نہیں پتے آگدیں یہ ہی مظلم ہے نا اگر یہ فضیلت ہے تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر کیلئے ہونی چاہیے تھے کہ ابو بکر پہ کوئی تعمت نہیں حدیث گھڑ دے گی تو بیسیکلی وہ مقدمہ لڑ رہے تھے کہ یار میں حدیث لینے لگوں ابن سرین حضرت معاویہ سے کوئی یہ نہ ہو کہ مجھے کوئی ناسبی کہنا شروع کرتے تو میں بتا دوں کہ میں حدیث کے معاملے میں صرف ان کو آدل ماندوں کہتا تھا وہ روایتیں حدیث میں ہیں سرکار ہاں ہم بھی مانتے ہیں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے تو کوئی گھڑی ہو کوئی ایک روایت نہیں ہے حدیثیں مانی جائے گی مغیرہ ابنے شعبہ کی مانی جاتی ہے موسر بن عبیرتا کی حدیث میں نے کئی بار بیان کی ہے اندازہ کریں امام حاکم نے امام آمد نمبل نے مسند آمد میں اور امام حاکم نے المستدرک میں بوسر کی حدیث لی ہے بوسر وہ شخص ہے جس کے بارے میں مہدسین کا اتفاق ہے کہ اس کے نام اعمال میں ایک رتی نیکی کی نہیں ہے سوائے اس نے کلمہ پڑھا ہے حضور کو دیکھا ہے باقی اس کے اندر امان و علی کوئی بات ہی نہیں تھی جتنا یہ ظالم شخص تھا جن بچوں کے نام علی ہوتے تھے ان کو قتل کروا دیتا تھا حضور مابیہ کو خوش کرنے کے لیے یہ وہ بندہ ہے بوسر ابن عبی ارضا اٹھائیں ابن عجر اسکنانی کی اسماع و رجال کی کتابیں اور بوسر کا تعروف دیکھیں رضی اللہ عنہ تو آپ کو ملے گئے نہیں انتہائی نیٹوریس پرسنیلٹی کے طور کلمہ کو جیسا ہم کہتا ہے کلمہ کو مشرک یہ کلمہ کو سیابی ہے لیکن حدیث میں نے بیان کی ہے کہ اس نے وہ حدیث روایت کی ہے حدیث لے لی سرکار حدیث مغیرہ ابن شعبہ کی بھی لی حدیث عمر بن عاس کی بھی لی عمر بن عاس کی تو ویسی لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہی آکے کہا تھا کہ وہ مابیہ وہ اممار قتل ہو گئے اور رضول نے فرمایا تھا اممار کو ایک باہی جماعت قتل کریں تو سرکار حدیثیں کیوں نہ لیں ہم سب کی لے رہے ہیں یہ سارے مہدسین کو گن پوائنٹ میں میں نے ہی کہا تھا کہ ساری وہ دیسیں چون چون کے اپنی کتابوں میں ڈالیں اس طرح کی دیسیں انہوں نے حضرت ابو بکر عمر عثمان اور حضرت علی کے خلاف کیوں نہیں لیں صحیح مسلم میں جو 4776 ہے کہ یہ حرام خوری کرواتا ہے اور قتل و غارت کرواتا ہے یہ حضرت علی کے بارے میں کیوں نہیں لیں میں نے کہا ان کو لیں ایک ہی بندوں کو ساروں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے اور وہ سارے ہیں اہل سنت کے آئمہ اور جو بچارہ ان کی بات عوام تک بچارہ ہے وہ کہہ رہے ہیں جناب سنیت کا لبادہ اور کے رافضیت ایران کے ٹکڑوں پہ فلاں 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 جو سعودیہ کے ٹکڑوں پہ پال رہے ہیں وہ زمیتیں باقی بھی کئی سے ٹکڑے لے رہے ہوں اور سار تائم کیامت تک جو ایک رافضی اس پلانٹ ارت پروڈیوس کرو جڑا حضرت معاویہ نو صحابی اور رضی اللہ عنہ وہ کہندہ ہوئے ٹائم کیامت تک وہ تو سیدھا منافق کہتے ہیں باقی سب کے بارے میں وہ ٹولیٹ کر لیتے ہیں تقیہ بھی کر لیتے ہیں لیکن حضرت معاویہ کا عشو اتنا بڑا ہے وہ کہتے ہیں ہم تقیہ بھی نہیں کریں گے باقی کے بارے میں تقیہ بھی کر لیتے ہیں بعض اس کا جنون بھی وہ صحیح مان رہے ہوتے ہیں بعض اس کا تقیہ کر لیتے ہیں حضرت معاویہ وہ کہتے ہیں جناب اس بندے کی آپ نے بات ہی نہیں کر لی ہم نے تقیہ تن بھی اس کو رضی اللہ عنہ نہیں کہنا گالیاں نکالتے ہیں سرکار یہ وہی بات ہے جناب تو پھر سرکار دنیا میں پھر ایک ہی بندہ ہے کہ جو رضی اللہ عنہ بھی کہہ رہا ہے چودہ سو سال میں اور کوئی بندہ نہیں ہے یہ اکیلہ رفضی ہے سرکار کو بات کرنے والی کریں اچھا یہ ہم جو کچھ بتا رہے ہیں آپ کو ایڈیوکیٹ کرنے کے لیے یہ میں کوئی کسی سے بھیک نہیں مانگ رہا میں کہتا ہوں کہ کہتے رو سرکار یہ آپ کو ہوگے تو ہم آپ کی عوام پھر ہماری ویڈیوز دیکھیں گی یا حضرت عبقر کی شان میں لیکچس ہیں آپ دیکھیں کتنے ان سے بلنڈرز ہوئے ہیں انہوں نے مجھے حضرت عمر کا گستا کون کہہ رہے ہیں جو طلاق کا فتوہ مانتے ہی نہیں حضرت عمر والا وہ ہمیں حضرت عمر کا گستا کہہ رہے ہیں جو کل تک ہمیں حدیث سناتے تھے مسرد احمد کی کہ ہم تمہیں حدیثیں سناتے ہیں اور تم ہمیں ابو بکر عمر کا قول سناتے ہو کہہ رہے ہیں وہ بندے ہمیں کہہ رہے ہیں صحابہ اکرام کا تعرف اگر صحیح معنوں میں ہوا ہے اس پلیٹ فارم سے صحیح معنوں میں تعرف آڑ سے پہلے کیا آپ مسلم عوام تو پتا تھا کہ قادسیہ اور جرمو کیا ہے کس طرح عرب میں اسلام آیا اور سوپر سیڈ کر گیا کوئی کبھی کچھ تاریخی کتاب پڑھ لے تو اسے پتا چلتا تھا علماء کو نہیں پتا تھا آج بچے بچے کو پتا ہے عرب میں قرآن آیا عرب میں اسلام کیسے آیا کس طرح اسلامی کا ریولیوشن ہوئی عمر سیریز کا اگر میں تعرف نہ کرواتا یہاں کے لوگوں نے تو اسے گستاقی سمجھ کے کبھی دیکھنا بھی نہیں تھا ہاں آج بجلی بار اچھا یہ کون سا رافضی ہے جو عمر سیریز کا تعرف کروا ہے ہاں لیکن یہ صرف سرغناؤں کے لئے عوام الناس کے لئے ہم چاہتے ہیں اللہ ان کو اداعیت ہے ان کے لئے نہیں ہم چاہتے اور یہ انبیاء کی سنت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ اب ان کو ہدایت نہ دینا سورہ یونس میں جب تک یہ عذاب نہ دیکھ لیں حضرت موسیٰ نے دعا کی کیونکہ غصہ ہے ناسی انہاں کہا اے فتح مکہ تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا ہے انٹائنٹ اور ابھی ہماری تلواروں سے ان کا خون بھی ٹبک رہا ہو جب بخاری مسلم میں آیا ہاں سیم اینالوجی پڑھ دی ہے تو پھر اللہ نے کیا کہا تھا کہ موسیٰ ٹھیک ہے تیری دعا قبول ہوئی دیکھنا اب تونے بھی پسیجنا نہیں ہے یہ نہ ہو کہ جب عذاب نظر آتے تو کہ یہ اللہ چھوڑ دے تو کفر کے سرغناؤں کے لئے کہنا کہ اللہ ان کو ہدایت ہی نہ دے یہ حضرت موسیٰ کی سنت ہے سب سے بڑھ کر اللہ کی سنت ہے کیونکہ یہ لاکھوں لوگوں کو جہنم میں پھیکتے ہیں اور اللہ کے حضرت سے انہیں ادائیت ملتی بھی نہیں ہے یہ میں آپ کو ہدا پھیک ہاں یہ ذہن میں رکھئے ہیں یہ جو اکثر آپ پوچھتے ہیں اتنے بڑے بڑے علماء کو کوئی نہیں سمجھا ہی بات سرکار ان کو کہاں سے سمجھ آنی ہے اللہ نے مور لگا دی ہے کیونکہ وہ جان بوچ کے کر رہے ہیں پبلک سوئی بھی تھی ہم نے جگایا جاگے اے منوس ہمارے جاگے ہیں سن اکھاں میٹی ہیں سن یہ کبھی نہیں جاگے گی کیونکہ ان کی نیت ہی نہیں آنکھیں کھول لیں جو مرضی آپ کر لیں ان کی آنکھیں آخرت میں کھول لیں دنیا میں نہیں کھول سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو گمراہ کرتے سرکار اسے کوئی ادائیت نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ ممائے جو آپ خدبہ پڑھتے ہیں صحیح مسلم کا من یهده اللہ فلا مضل لہ ومن یدلل فلا حد جی سرکار